اور ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو میں جانے مانے لے خک منور رانہ نے دیا ہے ویوادیت پیان بتا دے انہوں نے کہا کہ ان کا میرا باپ مسلمان تھا میں اس بات کی گیرنٹی لیتا ہوں انہوں نے کہا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ماں مسلمان ہے یا نہیں میں اس بات کی گیرنٹی بلکل نہیں لیتا ہوں کیا ہے پسماندہ مسلمان پسماندہ مسلمانوں کو لے کر ان سے سوال پوچھا گیا تھا تو وہی پر منور رانہ نے پسماندہ مسلمانوں کا ارث سمجھایا ہے سبھی کو کہ کیا ہے آخر کار پسماندہ مسلمان کئی لوگوں کو اس شبدہ ولی کا ارث نہیں پتا ہے کیونکہ سب لوگ اسلام یعنی کہ مسلمانوں کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں سماج میں جو پیچھرے ورک کے ہوتے ہیں اسے پسماندہ مسلمان کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو پسماندہ کا کوئی کونسیپٹ ہی نہیں بنا ہے اس دھرم میں جات پات کی کوئی بات نہیں آتی عرب میں کوئی یہ نہیں مانتا اور یہ نہیں جانتا کہ کون کس جات کا ہے وہاں ہر کسی کی پہچان عروی کے طریقے سے ہوتی ہے اسی آدھار پر شادیاں بھی رچائی جاتی ہے ویاں ہوتے ہیں تمام ماملے اسی آدھار پر حل ہوتے ہیں منبر نے آگے کہا کہ ہندوستان آتے آتے ہم الگ الگ رنگوں میں رنگ گئے ہیں منبر رانہ کا کہنا ہے کہ میں ایک بات بڑی ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا باپ مسلمان تھا اور اس کی میں گیرنٹی لیتا ہوں لیکن میری ماں بھی مسلمان تھی اس بات کی میں گیرنٹی نہیں لیتا ہوں رانہ نے یہ بھی بتایا کہ اپنی تھیوری ہندوستان میں مسلمانوں کے اتحاس کو لے کر منبر رانہ نے اپنی تھیوری بتائی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا فرس فادر مسلمان تھا جو بھارت آیا تھا وہ چاہے نشاپور سے آیا ہو یا سمرکن سے آیا ہو چاہے بکھارا سے آیا ہو یا افریقہ سے آیا ہو چاہے عرب سے آیا ہو وہ فوج کے ساتھ آیا ہو تھا انہوں نے کہا کہ فوج کبھی بی بیا لے کر نہیں چلتی تو میرا باپ جو تھا وہ مسلمان تھا لیکن میری ماں مسلمان تھی یا نہیں میں اس کی گیرنٹی نہیں لیتا میرا باپ یہاں آیا تھا فرس فادر ہے اور مسلمان وشو کا فرس فادر ہے انہوں نے اس طرح سے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے سلوک سے اپنے اخلاق سے اپنے ویوہار سے اپنے توڑ طریقے سے اپنی اچھی ویچار دھارہ سے ہندوستان میں گھل مل گئے تھے مسلمان موسیقی موسیقی